حکیم لکمان کی نصیحتیں اور نسخیں نمبر ایک کان بند ہو جانے پر الٹے پی چلیں کان کھل جائے گا نمبر دو ہر شخص کے حق کو پہچانو ہر شخص کے مناسبت سے اس کا کام اور اس کی خدمت کرو نمبر تین جن کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے وہ لہسن کا رس اور گائے کا گھی برابر بھاگ میں لے لیں اور ان دونوں کو ملا لیں اسے ایک سے دو تولے ایک دن میں دو سے تین بار پلانے سے ہڈیوں کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے نمبر تین نمبر چار مولی کھانے سے گھٹنا تطھا بدن کے انجوڑوں کی جکڑن دور ہوتی ہے جو کساؤ ہوتا ہے یعنی چلنے میں جو تکت ہوتی ہے جیسے بندھا ہوا رہتا ہے جکڑا ہوا رہتا ہے تو وہ آرام ملتا ہے یعنی مولی کو اپنے کھانے میں شامل کریں نمبر پانچ بدن میں سستی اور نکری رنگت کے لیے چائے کا ایک چمچہ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ساتھ استعمال کریں اس سے چہرے کا رنگ اور پیٹ کے مرز ٹھیک ہوتے ہیں جس میں چستی پیدا ہوتی ہے اور بواسیر کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے یعنی ایک چیز اور اتنی سارے کام تو کیوں نہ کیا جائے نمبر چھے یعنی خسرہ یا چیچک ہو گیا ہو تو بچے کو لانگ کا ابلہ ہوا پانی زیادہ سے زیادہ ماترہ میں دینے تتھا فٹکری کے گھول سے کلے کروانے پر خسرے میں لاب ہوتا ہے نمبر سات موٹی عورتیں اجوہ خجور اور شہد میں اجوائن مکس کر کے کھا لیں چند دنوں میں بہت سارا وزن کم ہو جائے گا اجوہ خجور اور شہد میں اجوائن جن بچوں کو سوکھا روگ ہو گیا ہو انہیں ہری سبزیوں پھلوں کا رس کا سوب بنا کر یا ایسے ہی جوس نکال کے اور چاول کے مان ان میں ملا کے بھی دے سکتے ہیں ایسے بھی دے سکتے ہیں ان کو دینے سے بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں اور اس کی پہچان ہے سوکھا روگ کی کان کی لوگ کو دبا کر دیکھیں اگر بچہ چلایا یا رویا تو نہیں ہے اگر نہیں رویا تو سمجھو سوکھا ہے نمبر نو مولی کے نیمیت سیون سے نیتر سمبندی بہت سے رو خود ہی نسٹ ہو جاتے ہیں اس سے آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے یعنی مولی کو کھائیں اس سے جھکڑن پیروں کی گاٹھوں کی اور آنکھ بھی بہت ساری چیز سے فائدہ تو ضرور کھائیں گلاب جل پاو بھر کسر چھ گرام بھیم سینی کپور چھ گرام ان تینوں کو گھوڑ چان کا ششی میں بھر لیں یہ آنکھوں کے لیے بہت لاپکاری ہے اس سے آنکھوں کی سبھی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں نمبر ایکیارہ سیپ کا مربع ڈیلی کھانے سے دل کی کمزوری دور ہوتی ہے نمبر بارہ جن لوگوں کی نابی جگر کی گرمی ہو تو سوف دیسی اجوائن میٹھا سوڑا اناردانہ چینی ایک ایک چھٹاک لیں ان سب کی چیزوں کو باریک پیس کر فنکی بنا لیں یعنی چورن جیسا بنا لیں صبح باسی مو ایک چھٹکی پانی کے ساتھ لیں گرمی جگر اور نابی کے لیے یہ بہت ہی لا جواب نسخہ ہے بہت ہی کمال کا یہ ہے فنکی جو پاوڈر ہے یہ بہت اچھا ہے اس کو ضرور ٹرائی کر دیئے نمبر تیرہ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا وہ کون ہے وہ خود آپ ہو آپ ہی اپنی لائف کو بنا سکتے ہو آپ ہی بگار سکتے ہو نمبر چودہ رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ درفلا پاوڈر پانی کے ساتھ لے لیں اس سے بھی بالوں کی جڑیں مضبوط اور جڑیں کالی ہوتی ہیں ترفلا پاوڈر کو پانی کے ساتھ پینا ہے اس کو بالوں میں لگانے کا نہیں ہے پینے کا ہے تو نمبر پندرہ چین بچوں کی پسلیاں چلتی ہوں انہیں سرسو کا تیل گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اتار لیں اس تیل کو تھنڈا کر کے شیشی میں رکھ لیں پسلی کے چلنے پر یا درد ہونے پر اس کی مالش کرنے سے بہت جلد ہی فائدہ ہوتا ہے بچوں کو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے بہت سے بچے جو بڑے ہو جاتے پھر بھی پسلیاں چلتی ہیں ان کے لیے بھی ہے کوئی پرابلم نہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں نمبر سولہ گیہوں کی پودھے کا رس پینے سے سفید بال کالے ہونے لگتے ہیں نمبر سترہ مولی کا رس نکال کر اس میں اس رس کا چوتھائی بھاگ تل کا تیل ملا کر تب تک پکائیں جب تک ہی تل کا تیل شیش نہ رہ جائے کم نہ ہو جائے یعنی آدھا ہو جائے اس تیل کی تین چار بوندے دن میں دو بار کانوں میں ڈالنے سے کانوں کا بہرہ پن دور ہو جاتا ہے بہت آسان ہے یہ ٹپس اس کو ضرور فالو کریں جن کے کانوں میں تکلیف ہے یا بہرہ پن جیسا ہونے لگا ہے کم سنائے دینے لگا ان کے لئے یہ بہت اچھا فارمولا ہے نمبر اٹھرا جو دودھ کو گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی ہڈیاں مضبوط کتنی مضبوط ہو جاتی ہے اونٹ کے جیسی مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ اتنی سارے فائدے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اس سے پہلے آپ چلیل اس سے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اس ویڈیو میں بتائی کے جانکاری ایک سامانے جانکاری یہ چینل اس کی پشتی نہیں کرتا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے سمبندت وشی شنگ سے سمپرک ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ہمیں اپنی دعاوں میں ضروریات رکھئے گا پھر ملتے ہیں کل اسی وقت انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ بہت 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 شکریہ 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 اور اللہ حافظ